علمِ لوجک کیا ہے؟ لوجک کونسی فلوسفی، کونسی سائنس ہے؟ لوجک یہ بتاتی ہے کہ سامنے کی حقیقت دیکھ کر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اسے کیسے ڈسکور کیا جائے؟ لوجک یہ ہے معلوم حقیقت سے نامعلوم حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے منطق انسان ہے حیوانِ ناطق یعنی اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ وہ زیروح ہے یہ وہ جاندار ہے کہ جو معلوم حقیقتوں کی مدد سے نامعلوم حقیقتوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اللہ نے یہ صلاحیت دیکھ کر بھیجی ہے کہ سامنے کی حقیقت دیکھو اور جو حقیقت اس سامنے کی حقیقت کے پیچھے ہے اس کے معورہ ہے اس سے بلند تر ہے اس سے فرہ تر ہے اس سے فضو تر ہے اس سے امیق تر ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو یعنی مرعی سے نامرعی تک کا سفر کرو دیدہ سے نادیدہ تک کا سفر کرو جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہاں الہج کر نہ رہ جاؤ آگے بہو یہ انسان کی فطرت میں صلاحیت رکھی گئی اس کے ذہن کو ڈھالا گیا اسی فطرت پر کہ انسان سامنے کی چیز دیکھ کر اس کے معورہ اس کے پیچھے جو چیز ہے اس کو جان سکے لیکن انسان اپنی اس صلاحیت سے کام نہیں لیتا جس میں جو صلاحیت ہو وہ اپنی صلاحیت سے کام نہ لے یہ اس کی موت ہے جس شخص میں جو صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیت سے کام نہ لے موت ہے اس کی فنہ ہے اس کے لئے اسی لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ سامنے کی چیز تو یہ آنکھیں دیکھ لیتی ہیں سامنے کی چیز دیکھ لینا کوئی کمال نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے کوئی قابل داد قابل تحسین عمر نہیں ہے سامنے چیز ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ حقیقت یہ ہے کہ دیکھنا اسی کو کہتے ہیں کہ جو سامنے نہ ہو اسے دیکھ لے انسان کا دیکھنا کم از کم ہی ہے انسان کو جو بینی شتا کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان جو چیز چھپی ہوئے اسے دیکھ لے تب ہے انسان ورنہ حیوان ہے ورنہ صرف حیوان ہے حیوان ناطق نہیں ہوگا صرف حیوان رہ جائے گا حیوان ناطق تب ہوگا جب چھپی ہوئی چیز دیکھے اس لئے کہ اس کی فطرت ڈھالی گئی ہے اسی پر اس کا ذہن ڈھالا گیا ہے اسی پر یہ انسان چونکہ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ نادیدہ کو دیدہ بنائے اسی لئے غالباً حضرت غالب نے کہا تھا غالب بھی کیا کیا کچھ کہے گئے ہیں قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینہ نہ ہوا دیدہ بینہ کے معنی یہ ہے کہ قطرے میں دجلہ دکھائی دے جزو میں کل دکھائی دے وہ ہے دیدہ بینہ انسان کی بینش یہ ہے کہ وہ جزو سے کل کو دیکھ لے انسان کی بینش یہ ہے کہ وہ قطرے میں دجلہ دیکھ لے یہ فارمولہ سب کی سمجھ میں آتا ہے کوئی انکار نہیں کرتا کوئی شک نہیں ہوتا کوئی شبہ نہیں ہوتا سائنس کی بنیاد بھی اسی پر ہے ہم ذرات دیکھتے ہیں سب ہی دیکھتے ہیں سائنس دار ذرے کے اندر کی قوت دیکھتا ہے قوت ان آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی ایٹم نظر نہیں آتا سب ایٹومیٹ پارٹیکلز کیا نظر آئیں گے ایٹم نہیں نظر آیا آج تک ان آنکھوں سے جو سائنس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں تو وہاں بھی فارمولہ یہی ہے کہ جزو میں کل دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے دیدہ سے نادیدہ تک کا سفر کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے یہ صلاحیت انسان میں رکھی گئی اور جب یہ صلاحیت انسان میں رکھی گئی تو پھر اللہ نے اپنے لطف سے اپنے کرم سے اپنے لطف سے اپنے کرم سے ایک طرف انسان میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ سامنے کے منظر کو دیکھ کر پسے منظر کو دیکھ سکے اسی کے ساتھ اس نے ایسے ایسے پیکر بنائے جنہیں دیکھ کر انسان اس ذات حق کی طرف متوجہ ہو سکے ہم ریت کے ذرے دیکھتے ہیں تو سہرہ کا خیال آتا ہے پانی کا قطرہ دیکھتے ہیں تو دریاں اور سمندر کا خیال آتا ہے جب ہم آلِ رسول و رسول کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں جس حقیقت کا خیال آتا ہے وہ حقیقتِ کبرا ہے وہی حقیقتِ کبرا ہے اور یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ذرے کو دیکھ کر سہرہ کا تصور نہ کر پائے قطرے کو دیکھ کر دریاں کا تصور نہ کر پائے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی روحِ جمالِ روحِ محمد کو دیکھے اور ذاتِ باری تک نہ پہنچ پائے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جمالِ روحِ مرتضی کو مشاہدے میں لائے اور ربِ اکبر تک اس کا ذہن نہ جائے یہ ممکن نہیں ہے اسی لئے دراصل یہ ہیں جنہیں ہم مظہرِ آیاتِ کبرا کہتے ہیں مجھے اب اس وقت اردو کے کسی شاعر کا شعر تو یاد نہیں آرہا ہے غالباً اتنا حسین شعر اردو میں ابھی تک میری نظر سے گزرا نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو لیکن عربی کا ایک شعر یاد آرہا ہے پورا قصیدہ ہے بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے ہا علی بشرن کیفہ بشر ہا علی بشرن کیفہ بشر رب ہو فیہ تجلہ و غہر دیکھو تو سہی علی بشر ہے مگر کیسا بشر کہ اس کا رب اس کے پیگر میں زہور کرتا ہے ہا علی بشر ہا علی بشر ظاہر ہے کہ یہ شعر ہے شعر کا اپنا اسلوب اظہار ہوتا ہے شاعری کی اپنی زبان ہوتی ہے رب ہو فیہ تجلہ و غہر اس کے رب نے اس کے اندر اپنی تجلی فرمائی اور ظاہر ہوا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ حلول کے قائل ہو جائیں کہ ذات باری سبحانہ وتعالی نے حلول کیا ہے پیکر علوی میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے حلول کا عقیدہ باطل ہے ممکن نہیں ہے نہ اس کے لئے نزول ممکن ہے نہ حلول ممکن ہے وہ وہ ہے یہ یہ ہیں مگر یہ وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر وہ نظر آتا ہے بہرحال ایک جملہ اور بات آگے بڑھے ابھی تک کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لطف سے اپنے کرم سے اپنی حکمت سے اپنی رافت سے اپنی خلاقیت سے انسان کو ایسا بنایا ہے اسے ایسی بینش عطا کی ہے ایسی سمجھ عطا کی ہے ایسا ذہن عطا کیا ہے ایسا نفس عطا کیا ہے کہ وہ معلوم سے مجہول تک کا سفر کر سکتا ہے چونکہ معلوم سے مجہول تک کا سفر کر سکتا ہے ذرہ دیکھ کر اس کا ذہن سہرہ تک جاتا ہے قطرہ دیکھ کر اس کا ذہن سمندر تک جاتا ہے اسی طرح اس پوری دنیا کو دیکھ کر انسان کا ذہن آخرت تک جانا چاہیے اسی لئے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے کیا فرمایا ہے مجھے تعجب ہے انسان پر جو دنیا دیکھتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے تعجب کی بات ہے کہ دنیا دیکھ رہا ہے اور آخرت کا انکار کر رہا ہے آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں ایسے ایسے کرنے والے دیکھیں ہم نے کہ کیا عرض کریں آپ سے سائنسنا تو خیر ہائیں آئیں کچھ سائنسنا